انویسٹر میٹ کو لے کر ویبخش دورہ سرکار پر کی جا رہی بیانباجی کو لے کر پورو مکہ منتری پریم کمار دھومل نے کانگریس کو صرف علوچنا کے لیے علوچنا نہ کرنے کی نصیح دی ہے پترکاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پورو مکہ منتری پریم کمار دھومل نے کہا کہ ہیمانچل میں انویسٹر میٹ ہونے سے پردیشت کے حالات بدلیں گے انہوں نے کہا کہ ہیمانچل میں اگر نیویش آئے گا تو سرکار کو کرج نہیں لینا پڑے گا اور یوہوں کو روجگار ملے گا سارے دیشوں میں یہ پریمانچل چلا ہے کہ انویسٹر میٹ ہو ہیمانچل میں بھی ہم سو کو مل کر پیاس کرنا چاہیے کہ یہ سفل ہو پنجھی نیویش پردیش میں ہو نئی دیوگ لگے ہمارے پڑے لکھے پرسیقشت ناؤزوانوں کو روجگار ملے اور انہیں کرو اور انہیں مہدیموں سے پردیش سرکار کو آمدن ہو تاکہ پردیش کا بجٹ کا جو کھاٹا ہے وہ پورا ہو سکے اور ہمارے پردیش جو پرکرٹی نے بہت سندر بنایا ہے وہ دیوگ کے کشیتر میں بھی آگے بڑھے پرہا بران مطر دیوگوں کے مہدیم سے ادھک سے ادھک روجگار اور سنسادن اپنند کروائے اور انہیں راجیوں کے لیے ایک ادھر شراجہ بن کر ہمارے پڑے اس کی سفلتہ کے لیے میں شک کاملہ دیتا ہوں اور سب سے سہیوک کے اپیر کرتا ہوں سر اٹھرل جی اٹھر سکار نے بھی ہے ہمارچل کے لیے آدھرگی پیز پہ اپنے پر تحقیل کا توفہ دیا تھا اس سے کیا اسے اور بل گنے گا پہلی دیسمبر دو ہزار دو کو جب پردیش میں اور کیندر میں دولو جگہ مہدے پر سکارے تھی تنشرت اٹھرگی آدھرگی آلی بھائز پہ ہمارچل آئے جے اور سونن میں ایک جل سمہ میں انہوں نے آدھرگی پینکیج کی گھوشنا کی جو دس واش کے لیے تھا پر واگے واش دو ہزار چیار میں ستھا پر ورطل ہوا کانگرین ستھا میں آگئی اور دو ہزار چیار کے پہلے بجٹ میں انہوں نے اس کو واپس ختم کرنے کا حسنا کر لیا تھوڑا بیرو دھم کرتے رہے اس کے کانڈ تھوڑا روکا لیکن دو ہزار چیئے میں ہندتا ہے سات سال پہلے ہی وہ کانسیشن جو ملنی تھی جو ریائتہ مل رہی تھی وہ بند ہو گئی پھرکیج ختم ہو گیا دیوگ جو لگ رہے تھے وہ لگنے بند ہو گئے اور جیسے کانسیشن پیریڈ ختم ہویا جانے لگ بڑا کانگریس نے بہت بڑا اس میں پہر انہوں نے اس کو جھٹکا دیا اگر دو ہزار تیرہ تک میں چلتا رہا تھا دو ہزار چودہوڑا نوڈی جی آگئے تھے ہم پریاس کر کے اس کو کنٹینو کروا سکتے تھے دو ہزار تیش تک اور ان بیس مرشوں میں ہم آجل کا بہت دیکھاس ہو سکتا تھا اتنا ہی نہیں کانگریس انکار نے تپریشے شرین کی راجے کے درجہ ہم آجل جنگو کشویر اور اترہ خرد کو پرانت ہوئے تھا جس میں نبے دش کے انپاعت میں ہمیں سوائیتہ ملتی تھی اس درجے کو بھی سماؤت کر دیا ہم دھنے با دیئے پردان مندر ملندر مہدی جی کے ان کے ستہ میں آنے کے بعد ایک کمیٹی بنی جس نے رسپارش کی کہ پھر سے ان کو شیش ریڈی کا درجہ ملنا چاہیے اور وہ درجہ پھر سے ہم آجل کو جنگو کشویر کو اور اترہ خرد کو پرانت ہوئا پردان شروعہ ہزارہ کروڑ کا لاؤ تینوں پردیشوں کی لوگوں کو اب اس کے مادر سے ہو رہا ہے ہمیشہ بھی جی پی نے ان پردیشوں کی مہدد کی ہے اور آجے بھی کرے گی ایسا ہمیں بشوہ سکتا